ہلو اسلام علیکم آج ہم بنانے رکھے ہیں پلاو چکن پلاو ہاف کپ میں نے اس میں آئل ایڈ کیا ہے آئل کے گرم ہوتے ہی آپ نے اس میں ون میڈیم آنیا ڈالا ہے پیاس ڈالا ہے اس کو اس میں اچھی طرح آئل میں براؤن کریں ہیٹ اپنے میڈیم رکھنی ہے میڈیم تو ہائے پیاس میں نے سلائس میں کرکیا ہے اس کو اچھی طرح آئل کے اندر گرم کریں لائٹ براؤن کریں یہ ہیں سپائسز جیرہ کالی مرز نمک لال مرز اور کٹی لال مرز یہ میں اوپر مینچن کر دیا اس کی کیا کونٹیٹی مانے ڈالی ہے اب اس میں پہلے ادروکلسن ڈالیں گے ایک ٹی سکو ادر گلسن کا پیش اس کو مکس کریں گے مکس 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 پیاس کے تھوڑا نارم ہوتے ہی اس میں ادر گلسن کا پیش ڈال دیں پھر اس میں زیرا کالی مرز ڈالیں گے زیرا بھی ہاف ٹی سپون میں نے لیا تھا اور کالی مرز بھی اتنا ہی تھا ہاف ٹی سپون اس کو چی طرح مکس کریں اس کو پیاس اور مکس میں اگر آپ میں اچھ ہی تنا ہے گولڈن پرام ہونے تک تاکہ اس کا کچھا پر ہتمہ جائے بہت ہی سمپل ریسپی ہے سمپل انگریڈرینٹ کے ساتھ اب اس میں سپائسز جالیں گے ہاف ٹی سپون میں نے نمک لیا تھا ہاف ٹی سپون دال مرش اور ہاف ٹی سپون ہی کو دلال مرش ہمہ کا اپنی مرش کی حطابت ڈال سکتا ہے ہاف ٹی سپون سے بھیجاتا پر لاسکتا ہے میرا چاہم نے ایک کپ تھی میں نے اسے ہاپ سے ڈالا ہوں اس کو اچھی طرح بھینیں گے اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ہم ٹوماٹر پھر میں اس کو اچھی طرح مکس کرنا تمام سپائچے چکن کو لگ جائے اس کو تھوڑا بھوننے کے وجہ اس میں ٹیماٹو ڈالیں گے چاپ کی ہوا میں نے چھول کا اتار گئی اس کرتی ہوں ٹیماٹو بھوننے میں ایزی ہو جاتا ہے مسالہ مسالہ کو اچھی طرح مکس کریں چکن کی ساتھ دم پہ رکھیں تاکہ مسالہ نہ رنگ ہو جائے اور چکن میں اکچہ ہو جائے اس کو اچھی طرح مکس مسالہ کے ساتھ بھوننے اس کی بنائی پہ رہے مکس کریں مکس کریں مکس کریں کٹنا چوار چکن پونا بہت ماہ سفلے گا یہاں پہ مچھے میچ سو گیا تو در اچھا اس میں میں نے دو کپ بوائل واتر ڈالا اور بگے ہوئے جاو بگے ہوئے جاو ایک کپ اس کو بوائل آنے تک پکا ہے اس کو اچھی طرح مکس کریں پانی ڈرائی آنے تک اس کو پکا ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیس میرا چینل سبسٹرائب کریں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پڑھیں نمک یہاں پہ آپ چک کر سکتے ہیں میں نے اپنے ہی سب سے ڈالا دا مرشیں اب اس میں مرشیں اور ادھرک ڈالیں پانی ڈرائی ہونے تک پکیں اور اس کے اوپر ڈککان رکھ دیں گے میں نے تھوڑا سائٹ سے انچا کیا باتا تاکہ سٹینگ باہر تھوڑا سا آئے اس کا پانی کو کشپان پر آگیا اس کا ہم دم پر رکھیں توا پہلے سے گرم کر کے رکھیں کی دام کے لئے دیچے رکھتے ہیں ہم اس کو مکس کر ہم اس کو مکس کر دم پر رکھن کے لئے رمان کریں اس کے سب سے بارے موال آگیا تھا سٹینگ باہر دم کے بعد پانہ منٹ دم رکھیں اور اب اس کے بعد فائنا لوک ہے اس کے اب اس کو سرک کرتے ہیں ہم اس کو سرک کرتے ہیں